اس وقت سات بجے ہیں اوہ امیزنگ بہت زبردست سین ہے ارلی ماننگ ہے صبح کے سات بجے ہیں اور یہ کمرے کے بیلکنی کے باہر مزا آگیا صبح صبح کوئی والا سین دیکھیں سامنے آپ کو سمندر بھی نظر آ رہا ہے یہ سمندر ہے اور ہلکا ہلکا سورج لکھرنا شروع ہوا ہے ہلکی خنکی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ سارا منظر ہے میرے سامنے یہ پیچھے ٹینس ہال ہے سورج ہلکا ہلکا نکلنا شروع ہوا ہے اور بہت امیزنگ بھی ہوا ہے اس سورج کا بھی انتالیا اتنا ٹھنڈا نہیں ہے کمپیرٹیلی جیتنا استمبول تھا لیکن یہاں پر اب نیومبر ہے تو ہلکی ہلکی خنکی اور ٹھنڈک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی لگی ہے بہت پلیزنٹ ہے لیکن بہت شوال کی ابھی بھی اس ٹائم پہ تو میں اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی اور میں اپنا یہاں پر چائے کا یا کافی کا کپ اب انجوئے کروں زیادہ دست اس وقت صبح کا ٹائم ہے ہم جا رہے ہیں بریکفرس کرنے جو بوفے لگتا ہے ویسے اس طرح کے ریزورٹس پہ یہ آپ کو سہولت دی جاتی ہے کہ آپ کا بریکفرس لانچ ایوننگ کی شام کی جو جائے ہوتی ہے یا ڈینر ہوتا ہے وہ سب آپ کے لیے بوفے لگتا ہے اور جو آپ لیتے ہیں یہاں پر روم اس میں یہ سب چیزیں یہ فیسیڈیٹیز انکلوڈیڈ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو اب ناشتے کے لیے جا رہے ہیں میری فیملی جاتی ہوئی نظر آرہی ہے ڈینر ہوتا ہے یہ سارا بریکفرسٹ ایریا ہے میں آپ کو دکھتے ہیں کیا کیا ہے سارا بریکفرسٹ پر خیلے اے سارا ملہ یہاں پر کسی کی چلوڈیگری یہاں پر آپ کے لائیو ایگز اور اوملیٹس مل رہے تھے آپ کے مرضی میں آپ اپنے مرضی سے جوز پر جو چاہے آپ اس پر دیں گا ہاں پر انڈے اوملیٹس پر یہ بن رہا ہے بے شمار رائٹی آف بے سااب بے سااب یو نیمیت اور ہر طریقے کا آپ کو بریکفسٹ آئٹم یہاں پر نہیں ہے بلکہ دکھاتے دکھاتے شاید میں تھک جاؤں لیکن یہاں کی ڈشیز ہتم نہیں ہوں گے سلیٹس بے سااب چیز اور شہد بیاں پر چھتا لگا ہوانا ذرا ہے اور ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ماسک نہیں پہنا ہے تو بلکہ ماسک پہنے اور یہاں پر اس میں بے سااب رائٹی تھی چیز کی اور یہ بریڈز اگین اس قسم کے بریڈ لوپس ہیں کوکٹ میٹ تھا یہاں پر یہ دکھیں سارے انڈوں کی ہر قسم کی دشیز سوسیجز بینز کوکٹ میٹ کا یہ سٹال تھا اس میں شاید یہاں کی میں آدھی ڈشیز آپ کو دکھا پائی ہوں اور یہ سب کو کور کروں سو اب مجھے ماسک پہننا ہے اور اپنا ناشتہ کرنا یہ اوملیٹ ان کا بن رہا ہے لیکن یہ بہت لمبی لائن ہے اوملیٹ کے لیے بہت مجھے مستہ ہے میں بھی بیٹن میں کھڑی ہوں اتن کھڑی ہوں سامنے ادھے انگریڈینٹس پڑے ہوئے تھے مجھرومز اور ٹومیٹوز، آلیوز اور ہزاروں قسم کی چیزیں جو کہ آپ فرمائش کرو اور یہ آپ کے امود پہ بسامی امود بناتے دے رہے تھے ترکی کے لوکل لوگ اور اور کمکری سے آئیتے ہیں وہ سو فرینڈی اور جب وہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے کیمرا پک رہا ہوا ہے تو وہ شوئنگ دیکھانے تھے ہمیں دیور پیڈیو رکھایا ہے اور آپ اس کو پکچرائز کریں جو میٹھا کھانے کے شاکر ان کے لیے ڈیزرٹس کی ایک بہت جنے برائیٹی تھے ہر قسم کا کھل کا فیسپیز اور بسکٹس دونٹس یہ ہے اللہ کی کچی Germany نعمت دیں الحمدللہ سارا ناشتہ ہو گیا ان کی جو چائے ہوتی ہیں یہ ایسی چائے جب ہم پاکستان میں کہتے ہیں کسی کو چائے بنانے نہیں آتی ہے ان کے پاس کونسیپٹ ہی نہیں ہے کہ چائے میں دودھ بھی جالا جاتا ہے بلکل عجیب سی چائے تھے لیکن کیا اللہ کی نعمتیں ہیں اور انسان کھا کھا کے تنگ آ جاتا ہے اور نعمتیں ختم نہیں ہو رہی تھے ابھی عادت ہے کہ جو چکے ہیں الحمدللہ ناشتہ کر لیا ہم نے اور شکر اللہ کا کہ انسان اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں اور جس طرح سے یہ ڈشز سرپ کی جا رہی تھی اور آگے بڑھ بڑھ کے یہ آفر کر رہتے کھانے کے لئے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں تمہاری مہمانی کروں گا تو وہ کیسی مہمانی ہوگی اور وہ کیسا ہماری کھانے پینے ہوں گی شکر اللہ کا اور آج ہم باہر نکلے ہیں تھوڑا سا دیکھنے کے لئے کہ اس ریزورٹ میں اور کیا کیا ہے اس ریزورٹ میں زیادہ تر میں نے اورڈ ایج کپلز دیکھی میری پیس آف مائن کے لئے یہاں پر آتے ہیں شاید ریزورٹ ہی ایسا ہے تو بیوز یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو انشاءاللہ میں اور بھی اپنے کروں گی ولوگ اپ ڈیٹ کروں گی شکریہ